یورپ کے ان آخری شرپا کے مابین ہر سال ایک غیر معمولی مقابلہ ہوتا ہے پچاس افراد کا یہ گروپ اپنی پیٹ پر ساٹھ کلو گرام وزن اٹھا کر سلواکیا میں ٹاٹرا کا یہ سنگ لاکھ راستہ تیہ کر با ہے ٹاٹرا کارپیتین پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ ہے شرپا ہمالیا کے پہاڑیوں کو سر کرنے والے کوپیماوں کا سامان اٹھانے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں تاہم ٹاٹرا پہاڑوں میں کام کرنے والے بھی خود کو شرپا ہی کہتے ہیں اسٹیفن بیکو اور روزانہ اشیاء خردنوش مشروبات اور دیگر سامان پہاڑی پر بنے مختلف حٹس تک پہنچاتے ہیں سال میں دو مرتبہ ٹاٹرا کے ان شرپا کے مابین ایک مقابلہ ہوتا ہے کون سامان اٹھا کر کم ترین وقت میں پہاڑی سر کرتا ہے یہ دراصل کوئی بہت ہی خاص چیز نہیں ہے بنیادی طور پر اس کا تعلق قوت ارادی سے ہے کچھ مشکل لمحات بھی آتے ہیں اور ہاں کبھی کبھی بہت ہی کٹھن ہو جاتا ہے اور پھر شرپا کا وہ فخر آڑے آ جاتا ہے یعنی اپنے کام کو خوش سلوبی کے ساتھ مکمل کرنا پہاڑی کی چوٹی تک یہ فاصلہ چھے کلومیٹر بنتا ہے تیز ترین شرپا اس راستے کو کم از کم ایک گھنٹہ اور بیس منٹ میں تیہ کر سکتا ہے تاہم اسٹیفن بیکور کے لیے اس مقابلے میں حصہ لینا ہی اہم ہے ان کے لیے شرپا کی اس روایت کو زندہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے میں شرپا کا کام بہت برسوں سے کر رہا ہوں اس دوران یہ میرے لیے جسمانی وزش ہی نہیں بلکہ ایک طرح سے ذہن کی صحت و تطہیر بھی ہے جب آپ بلندی پر ہوتے ہیں تو آپ کی ذہنی کیفیت اس سے بلکل مختلف ہوتی ہے اگر آپ نیچے وادی میں ہو میں اس برادری کا حصہ رہنا چاہتا ہوں عام دور پر اسٹیفن پہاڑی پر بنے ان ہٹس تک سامان پہنچانے کا کام تنہا ہی کرتے ہیں وہ ایک دن میں دو سے تین پھیرے لگا لیتے ہیں اسٹاری سکومویٹس کے بیس کیمپ میں اسٹیفن وہ تمام اشیاں اکھٹی کرتے ہیں جن کی پہاڑی پر ضرورت پڑ سکتی ہے وہ اپنے کندوں پر ایک سو کلو گرام وزن تک اٹھاتے ہیں میں کوئی بوڈی بلیڈر نہیں ہوں طاقت کا اصل منبہ تو دل و دماغ ہوتے ہیں شرپا ہونا زندگی کا ایک الگ ہی انداز ہے میں یورپ کے آخری شرپا میں سے ایک ہوں میں آپ کو ٹاٹر کے ان خوبصورت پہاڑوں کو اپنے ساتھ سر کرنے کی دعوت دیتا ہوں تاکہ آپ ان دل محلنے والی وادیوں اور ہٹس سے محضوظ ہو سکیں ہم ٹاٹر کے نیشنل پارک میں ہیں یہ وستی اور مشرق یورپ کا سب سے پرانا اور بڑا نیشنل پارک ہے یہ یونیسکو کے بائیو سفیر ورسے میں شامل ہے ہمارے پاس انچوئی فطرت ہے جو آپ کو کسی دوسری جگہ نہیں ملے گی شرپا کا کام ہمیشہ رومانوی نہیں ہوتا تاہم اس کے باوجود یورپ کے یہ آخری شرپا پہاڑوں پر چڑھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے